موسیقی 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 کلام کریں آئے خدا کے بندہ کے لئے اور اپنے آپ کے لئے کلیسیاں کے لئے آن دعا کرنا شروع کر دی کہیں گے خدا آج آپ مجھ سے بولے اور کلام کیجئے میری سوچوں سے کلام کیجئے زندہ خدا آن آپ میری ضرورت کو چانتے ہیں زندہ خدا آن کوئی میری ضرورت کو نہیں چاہتا میری مشکل پر اے خدا آن آپ مجھ سے بولے اور کلام کیجئے سالیلویہ خدا آن اپنے لوگوں سے بولیے اور کلام کیجئے زندہ خدا آن آپ خدا آن آپ کا شکر آن کے تاریخ تکیر سے تحش کرتے ہیں میرے عزیزوں جب تک آپ خدا آنے سے کہیں گے نہیں کہ خدا آن آج وہ اپنے خانی کے وسیلہ سے بول کچھ سے کلام کر خدا کبھی بھی آپ سے نہ بولے گا نہ کلام کرے گا جو کوئی کہے گا خدا آنے اے خدا آن اے نشکل کر آج میں خدا آنے آج میں خدا آن آپ نے خانی کے وسیلہ سے آپ نے زندہ آواز کو ستنا چاہتا ہوں عزیز خدا آن آج آپ ایک بھر سے آپ مجھ سے بولے اور کلام کیجئے خدا آپ نے افشیری سواہ ہے خدا اہم کلام کو بیان کیجئے زندہ خدا اپنے پتہ پر اس کے آنے بے کو بیان کیجئے زندہ خدا جو آج اپنے پتہ پر آپ نازی کرنے کو ہے زندہ خدا جب آپ کے مقل آنکھوں کو سنو تو اسے سنانا کروں اور زندہ کھولا بلکہ سن کر اپل کرنے والے بنوں اور سو خدا پھر لے کر آنے والا بنوں پریس جیزا سالیلویہ حلیلویہ خدا تمت شکر اکی تاریخ آنکھیں تمشید اور سندائش کرتے ہیں پریس ایک اور شکر بزاری کی دعا ہم خدا کی حضوری میں کریں گے اور بھائی آسیف سے میری درفان سے کہ وہ اس دعا میں ہماری رہنمائی کریں جیزا سالیلویہ حلیلویہ 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 کھول ہم سنو تو سندائش کرتے ہیں بلکہ سی دنیا موسیقی 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 اپنے سر کو اٹھائیں گے اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں گے کون کون چاہتے ہیں کہ مزید ورشیب کی جائے جب بھی آئے ہیں وہ تو کہیں گے کہ مزید ورشیب ہوتی چاہیے کوئی باقی ہے ملکر اپنے خداوں کے نام کو عزت و چلا دیں گے ملکر خداوں کے نام کو عزت چلا دیتے چلے چاہیں گے جب تک ہماری زندی اپنے زندہ خدا کی حمد و سنہ اس کی پرستش کرتے رہیں گے آئے ہیں ہم سب اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائے گے اور اپنے قدموں پر کچھ دیں کھڑے ہو کر خداوں کی حمد و سنہ کریں گے بریشید اس سالے دی جائے آئے ہیں ہم اپنی آنکھوں کو بند رکھیں گے برائے مہربانی سب اپنی آنکھوں کو بند اور ہماری ساتھ مل کر خداوں کی پرستش کی گی اپنے ہاتھوں استعمال کرتے ہوئی کیونکہ جن کی جنگ یہ غوبہ لڑتا ہے ہمیشہ وہ فتح پا جاتے ہیں کیونکہ یہ سنا میں فتح ہے فتح سے بڑھ کر ہمیں غلب آ دیتا ہے آئے ہیں ہمیں اپنے آنکھوں کو بند کیجئے میں دیکھ رہا ہوں باہر بھی بہت سے بہن بائی ہیں چرچ کے اندر بھی برائے مہربانی سب اپنے دوران ہم اپنے آپ کو خدا کے کلام دنی بھی تیار کریں اور جب آپ پورے دن سے خدا کی پرستش کریں گے تو یقین ہے خدا آپ نے کلام کو آپ پر ناصل کریں جنگ جنہ دی لڑ دا یا ہوا جنگ جنہ دی لڑ دا یا ہوا جنہ دی لڑ دا یا ہوا جنہ دی لڑ دی لڑ دا یا ہوا اوہ جنگ کا دنیں ہار دے اوہ جنگ کا دنیں ہار دے موسیقی 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 تیرا قناب صدان میرے اے قرآن سلام تیرا قناب ہے شوڑا کی اوہل شبہ لانسی تیرا قناب ہے شوڑا کی اوہل شبہ لانسی تیرا قناب ہے شوڑا کی اوہل شبہ لانسی تیرا قناب ہے شوڑا کی تیرا قناب ہے شوڑا کی اوہل شبہ لانسی تیرا قناب ہے شوڑا کی 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 اوہل شبہ لانسی تیرا قناب ہے شوڑا کی تیرا قناب ہے شوڑا کی اوہل شبہ لانسی تیرا قناب ہے شوڑا کی تیرا قناب ہے شوڑا اے اوہل شبک تیرا جزء رلو موسیقی 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 عزت اس کو دی جاتی ہے جو عزت کے لائے جو اس قابل ہو کہ اس شخص کی کیا کی جائے عزت کی جائے اور یہ جو خدا کا کلام ہے یہ کلام جو ہے یہ سب سے زیادہ عزت والا ہے آمین اگر دنیا میں کلام نہ سنایا جائے کلام نہ بتایا جائے کلام کے بارے میں نہ منادی کی جائے لوگ گمراہی میں ہلاکت میں مر جائیں گے آج ہم کلام کی عزت نہیں کرتے کلام کی عزت کیسے کرتے ہیں چھڑپتی دے راک لائی دے دار لگیا تکیہ دھلے راک لائی اس کو اس طرح عزت نہیں دی جاتی ہے کلام کو عزت تب دی جاتی ہے جب کلام ہمارے دل میں آئے کلام جب دل میں آئے گا تو ہم بدی سے دور رہے ہیں کلام نہیں دل میں ہوتا راستباز گناہ کرتے رہتے ہیں کلام نہیں ہے اندر کلام کا خوف نہیں ہے لیکھے خدا کا خوف حکمت کا شروع ہے یعنی کلام جو ہے یہ ہمیں خوف بکشتا خدا دھر بتاتا ہم سمجھتے ہیں ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہم گناہ کر رہے ہیں غلطی کر رہے ہیں خطا کر رہے ہیں کوئی بھی نہیں کسی کا دھیان بھی ہم پر نہیں ہے اگر آپ زبور رمیس کو دی جاتے ہیں میں پاتال میں چھپ جاؤ تو تو خدا وہاں بھی ہے گانا اور راست بازی کے ساتھ چلنا اور بات جب ہم ہر بات میں ابلیت خدا کو دیں گے ہم دیکھیں گے کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا پر یہ دیکھیں گے کہ خدا ہمیں یہ نہیں کہ چرچ میں دیکھ رہے ہیں تو بار خدا ہمیں دیکھ چرچ میں گیت کر رہے ہیں تو بار ہم گیت نہیں گاتے باہر دل کرے گانے کاندے ہوں چرچ میں گاندے نے رب خدا امد بادشاہ ہے باہر گاندے نے شیطان بادشاہ ہے باہر کچھ اور اور اندر کچھ اور خدا کو دو دلے لوگ پسند نہیں ہے دو کشتیوں کے جو سندے نہیں ہے جو خدا کے بندے ہیں جو خدا کے لوگ ہیں وہ خدا کے ساتھ بندے ہی رہتے ہیں وہ آدمیوں کی پرواہ نہیں کرتے لوگوں کی پرواہ نہیں کرتے پچھلے یا پچھلے پتہ نہیں سندے کوئی پروگرام تھا پہلے ہم لوگ کو دعوت دے گی گلی میں جی عبادت ہے میں نے کیا تو سا میسی دے نمید اچھا میں بھی دو چار مونڈے لیا گیا عبادت ہوئی جی گیت گائے گے مونڈا و یاسی گیت گائے گے اس کے بعد کلام ہوا ساتھ مجھے اشارہ مل گیا پائی جی چھتی کریا جی چھتی کر کے تو اس کے بعد وہ دون والے آگے دون بجے میں نے بولا چلو اچھی بات جی میں تو لے گینے پہچھنوں آگے پہچھنوں نے آگے پہچھنوں نے آگے پھر جڑا تو لے جایا وہ ایک اور بندہ آگیا بھائی وہ کاریگرسی یوں کامدن چلدہ وہ خورسیدہ بیتھی لی جائے ساپو بھنگر میں کتن میں دیشہ ہاں دھڑا لگ گئیں پہلے کچھ اور بعد میں کچھ اور بچے کو برکت دی تسی دعا کرنی ساڑھا بچہ سلامت رہے آپ لوگوں نے دعا کرنی پاسٹروں کی ذمہ داری لگا دی ساڑھا بچہ کی سلامت رہے بیماریوں سے کیا رہے محفوظ مدد کرے ہماری ڈیوٹی یہ پر ان کی ذمہ داری جدو اس رہے نچے نینہ ڈان 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 دنیا داری کے رنگ دیکھو جو کچھ ہم اپنے اولاد کو یا اپنے لوگوں کو دکھائیں گے وہ ہی آگے وہ دیکھیں گے جو کچھ وہ کرتے آپ کو دیکھتے ہیں آگے چل کر وہ بھی وہ کیونکہ وہ ایک محول دیکھ رہے ہیں کہ ساڑھے ماں پہ نے دعا کر آئی تو پھر خدا کو خوش ایمان دار شخص راست شخص وہ ہی ہے جو یہ نہیں دیکھ رہا کہ مجھے لوگ دیکھیں گے لوگ کیا کہیں گے لوگوں کا کام ہے بات کرنا بات بنانا بات کرتے رہنا سارا پروگرام اچھا بھی ہو یہ پھر بھی کہن کے نمک سارا کچھ ٹھیک ہو یہ پھر بھی کہن گے مینو بوٹی لوگوں کا کام ہے بات کرنا پر ہمارا جو کام ہے راست بازی سے چلنا ہمیں راست بازی یہ جو ہے ایسی نہیں مل گئی کہ ہمیں ٹور دی ٹور دے تسی راست باز بن گے ایسی بیٹے بیٹے راست باز بن گے آپ عام لوگ نہیں ہو آپ بڑے خانس اور بڑے قیمتی لوگ دنیا کی دو آپ کی دو آنکھیں ہیں دنیا کی دو سو آنکھیں آپ پر لگی ہیں گلتی کرتے ہو تو آپ بچ جاؤ گے نہ تو انسان کی نظر میں بچ ہو گے تو نہ پھرے چھو پکا رکھے نہ دنیا کا کام ہے رانست بازوں کے لیے الزام ڈونڈ دے رہنا وہ یہی کام کر رہے تھے شرعہ کے عالم مذہبی لوگ اس مسیح پر الزام لگانے کے لیے بڑے بہانے ڈونڈ دے آج بھی ایسے ہوتا جو لوگ خدا کے ساتھ چل رہے ہیں لوگ دیکھ رہے ہیں اے گلتی کرے کرے ہوتے رات بدا پی کار پور لینے نے نہ ہماری قیمت ادا کی گئی ہے ایک ویلی ایک اہمیت ہماری بنائی ہے اور وہ خدا کے بیٹے یسو نے بنائی ہے ہم اپنی طاقت اپنی لیاقت سے کبھی بھی کلام پر نہیں چل سکتے ہم بولیں کہ ہم چل جائیں خدا کے ساتھ نہ ہم خدا کی مرضی کے مطابق چلے ایسا نہیں ہو سکتا خدا کی مرضی کے مطابق چلنے کے لیے خدا کی مرضی کو پورا کرنا ضرور ہے اگر ہم خدا کی مرضی پر چلیں گے تو ہمارے لئے برکتیں آ جائیں گی امین لیکن میرے لئے یہی بلا ہے خدا کی نزدیکی کو آپ کی بلائی چنگائی بہتری اسی میں ہے خدا کی نزدیکی کو کیا کہ آمین آئیے تھوڑی دیر کے لیے اپنا دیان خدا کی کلام کے طرف بھی لگاتے ہیں میرے ساتھ دیکھئے عبرانیو کے نام آل کا لکھا آخر نہیں اہد نام آمین ابرانیو کے نام اس کا دسوں باب اور اس کی پینت تیس آئیت جس کو مل جائے وہ پڑھنے میں رہن ہم ہی کرے عبرانیو کے نام پال کا خد اور اس کا دسوں آئیت دے کر تیٹ نائن آئیت تک پڑھ دیں جس کو مل گئے یا وہ پڑھ میں رہن ہی کرے جی بھائی جی بہن کسی کو ملا بس اپنی دریری کو ہاتھ سے نہ دو اس لیے کہ اس کا بڑا خجر ہے کیونکہ تمہیں سبر کرنا ضرور ہے تاک 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 کی مرضی دھوئی کر کے وعدہ کی تاک کرو اور اب بہت ہی پوڑی ہوگا اور دیر نہ کرے گا اور میرا رات باز بندہ امان سے اکتا رہے گا لیکن ہم ہٹنے والے نہیں کہ ہلا ہوں بلکہ ہمان رکھنے والے ہیں کہ جان بچائیں آمین خدا ہم اس کلام سے آپ سب کو برکت دیں آمین آج کا میرا مضمون ہے راست باز کی اہمیت کیا مضمون ہے راست باز کی ایک راست باز شخص کی اہمیت ہے کیا ویلیو ہے یہ خدا جانتا یہاں کہتا ہے بس اپنی دلیری کو ہاتھ سے نہ دو دلیری کا مطلب یہ ہے کہ خوف نہ رکھو نہ ڈرو نہ کسی کے ڈراوے میں آؤ بس دلیری کو ہاتھ سے جانتا پولیس کیا کام کرتا ہے ہمیں کہتا ہے تو خدا کے ساتھ بھی جل خدا کے قوانین کو بھی مانتا دعا بھی کرتا پرستش بھی کرتا پر تیرے اوپر مسئیبتیں بہت ہیں تیری پریشانی پھر بھی کم نہیں ہوتی ایک جاتی ہے پھر دوسری تیار کیا فائدہ چرچ جانے کا کیا فائدہ دعا کرنے کا کیا فائدہ عبادت کرنے کا تیری آل کہتا ہے کہ بس دلیری کو ہاتھ سے جانے نہ دو اور فائدہ کیا ہوگا آگے کہتا ہے اس کا بڑا عجر ہے اس کا سلح ملے گا آپ خدا کے ساتھ چل رہے ہیں تو آپ کو سلح ملے گا عجر ملے گا یہ اسی صورت میں ملے گا جب ہم خدا کے ساتھ چلیں گے آمین آمین 38 آیت قابل گوھر اور میرا راست باز بندہ ایمان سے کیسے جیتا رہے گا میرے ساتھ بولیے اور میرا راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے گا کیسے جیے گا کیسے جیے گا پیچھے والے بولیں صرف پیچھے بار والے کیسے اچھی بولو اب اندر والے بولیں کیسے ایمان سے کیسے ایمان سے ہماری جنگ جو ہے ہمارا جو رابط خدا کے ساتھ وہ ایمان سے ہیں اور بغیر ایمان کو اس کو پسند آنا نہ ممکن ہے اگر ایمان ہے تو پھر شفا بھی ایمان ہے تو شفا بھی ایمان ہے تو بھرکت بھی ایمان ہے تو رہائی بھی اگر ایمان نہیں ہے تو کچھ فائدہ نہیں ہے خدا سے کچھ لینے تو ایمان سے لینے مال کہتا ہے یہ اور میرا راستباز بندہ میرا راستباز وہ شخص ہے جو راستی سے چلتا ہے راستی سے وہ نہ راستی سے خوش نہیں ہوتا وہ بدی سے خوش نہیں ہوتا جو راستی سے چلتا راستبازی کو پورا کرتا جو راستبازی کے کام کرتا ایک راستباز ہے ایک ایک کوئی اور باز ہے راستباز شخص وہ ہے جو ایمان سے چلتا راستباز بنانے کے لیے ایک بڑی قیمت ادا کی گئی ہے ورنہ شریعت کے مطابق لکھ کوئی راستباز نہیں کوئی بھی نہیں ایک بھی نہیں جتنے آپ اور میں بیٹھ رہے ہیں کلام کے مطابق کوئی راستباز نہیں ہے عیسیہ نبی کہتا تمہاری راستبازی گندی دجیوں کی مانید ہو تو کہتا تم راستباز ہو ہی نہیں تمہاری راستبازی گندی دجیوں کی مانید ایک طرف خدا خدا کرتے ہو ساتھ ساتھ گناہ بھی رکھتے ہو ایک طرف دعا بھی ہے دوسری طرف بد بھی ہے ایک طرف خدا خدا بھی ہے دوسری طرف جدا جدا بھی ہے دونوں کام ساتھ ساتھ نہیں ہوں گے ایک راستباز شخص جو ہے وہ راستبازی کو پورا کرنے کے لئے اپنا بیش کرتا ہے چاہے اس کی جان چلی جائے چاہے اس کو اپنا آنپ دینا پڑے کہتا ہے اگر تو راستباز ہے اور پول آگے چل کر کہتا ہے اور کہتا میرا راستباز اور اگر وہ آج دیکھیں اتنے ایماندار راستباز خون خریدے ہوئے لوگ چر چانے والے اچھی اچھی نارے لان والے انہوں کسے اور دے نارے لان دے رہن دے چر چانے والے دعا کرنے والے لمبی دعا انہوں کئی دعوی سی آمین وہ پھر بھی انہوں اچھا بھی اور اچھی جان ہم ہٹنے والے نہیں تنگی آگئی ہے پھر بھی خدا سے اتنا مسیبت آگئی ہے پھر بھی خدا سے اتنا نہیں ہے وال کہتا ہم ہٹنے والے نہیں ہم خدا سے جدا ہونے والے نہیں وہ جان گیا کہ میرا کفار کسی عام شخص نے نہیں دیا بلکہ بادشاہ کے بادشاہ نے دیا میرا کفار یسو مسی نے دیا میں اپنی طاقت سے راستباز نہیں بنا میرسے دیکھیں پدا عشقی کتاب ایک راستباز شخص کی کیا اہمیت ہے پدا عشق اٹھانہ باب عشقی اٹھانہ باب عشقی بائیس ہی آئیت جی بھائی مرد مرد بہا سے بلے اور سگون کی طرف چلے پر رہا میں گان کے حضور بڑا ہی رہا تاک رہا میں تصیب جا کر گوا اٹھانہ تصیب کو بت سات حلا کرے گا شاہر اس شہر میں تجا قرآن کرے گا اور کون پچاس آت باروں کی آتے تو اس کام کو نہ چھوڑے گا تجا کیسا کرنا تجا بائد ہے کہ نیو کو بد کے ساتھ بار ڈالے اور نیو بد کے برابر ہو جائی یہ تجا بائد رہے کیا تمام جو جو کے حساب کرنے والا انشاء نہ کرے گا اور خدا نے فرما کہ اگر کسی ساتھ نے شہر کے اندر پچاس راسبات دلیں تو میں کون کی خاطر پانک اور سور دلگا ساتھ برام نے جوا دیا اور کہا کہ دیکھئے میں خدا من سے بات کرنے کی عدر چا میں آخ اور راہ کو شاید پچاس رات بادوں میں آنچ کھم دیں کیا خن مانچ کی کھمی کے سبب سے خون سمان پیار کو لیت کرے گا اس نے کہا اگر دلے وہاں تاریس دلیں تو میں اسے لیت نہیں کر گا پھر اس نے کہا شاید وہاں چاریس دلیں پھر اس نے کہا کہ میں چاریس کی خاطر کی نہیں کر گا پھر اس نے کہا خدا من نراز نہ ہو تو میں اور تاریس دلیں شاید وہاں تیس دلیں اس نے کہا اگر مجھے وہاں تیس بھی ملیں تو دو بھی ایس نہیں کر گا پھر اس نے کہا دیکھ یہ یعنی خدا من سے بات کرنے کی شورت نہیں شاید وہاں پیس ملیں اس نے کہا میں پیس کی خاطر بھی اسے لیت نہ نہیں کر گا تب اس نے کہا خدا من نراز نہ ہو تو میں ایک پار اور کچھ شاید وہاں دس پیس اس نے کہا میں دس کی خاطر بھی سے لیت نہیں کر گا جب دام ابراہم سے بات ایک ترس گا تو چلا گیا اور ابراہم اپنے خان کو ٹوٹ آمین یہاں گفتگو ہو رہی ہے کیا ہو رہی ہے یہاں گفتگو ہو رہی ہے بات چید ہو رہی خدا اور ابراہم بات چید یہ ہو رہی ہے کہ صدوم کا گناہ اتنا بڑھ گیا ہے صدوم کا گناہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ اس کی بدی کا شور میرے کانوں میں آیا ہے ابراہم سن کہ وہاں حرام کاری زنہ کاری ہو رہی ہے خدا ابراہم سے بات چید کر رہا اور ابراہم کیا کہتا خدا میں تو خاک اور راک میری کیا جورت کیا حیثیت کیا ویلی ہے کہ میں تجھ خدا خالق کے سامنے کھڑا ہوں اگر خدا تو برا نام نہ وہاں پچاس راست باز ہوں اس صدوم امورہ کے اندر تو کیا خدا تو انہیں بھی ہناک کر دے گا انہیں بھی ماں ڈالے گا بدکار لوگ تو ہلاک ہوں گے زنا کر لوگ تو ہناک ہوں گے تو ان کے ساتھ کیا اماندار راست باز بھی منیں گے کیا تو انصاف کرنے والا خدا نہیں ہے راست باز کی ویلی یو کیا ہے ایک شخص نے چھوٹی سی کہانی سنا تو بڑا امیر بڑا دولت مند تھا اس کو شوف تھا مطلب جانور بغیر رکھنے کا اس نے ایک شیر خرید کے لے آیا شیر کا بچہ لے آیا اور اچھے خاصی اس نے رکم دی ٹیکس بھی دیا انجھے جیدی منگ آئی یا مشکل شیر خرید دینا انجھے شیر نہیں بے میر دے اس نے کیا کام کیا وہ وہاں سے شیر کو خرید کے لے آیا اور اس نے کچھ بلیے رکھی ہوئے تو کافی بڑا میدان رکھا ہوا تو اس نے شیر کو لا کر ان پنجروں میں چھوڑ دیا اب وہ دیکھتا جس طرح وہ بلیے کر رہی ہیں وہ بھی پہنچ ہو کدھی میاؤں کھار دے شیر نوی عادت پہ میاؤں کھر دے اب وہ دیکھ کتا جیسے کر رہے وہ بیسے وہ بھی کر تا رہے وہ کرتے کرتے جس نے اس کی قیمت دی ہوئی تھی وہ کہتا میں دیکھتا ہوں اس کو جنگل میں لے کر جاتو کافی بڑا ہو گیا ہے جنگل میں لے گیا اب وہ کیا کام کر رہے بجائے وہ شیروں کے ساتھ گھومیں پھرے جنگل جنگل پھنچ 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 اس کا مالک دیکھ رہے میں نے اتنے پیسی لگا دی ہیں مہرے پورے پھنچ 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 جتنا مطلب جو جانور سب سے قیمتی یہی ہے اور حرکت آئے دیا بلیاں آئے دیا پھر اس نے بولا چلو تھوڑا اور بڑا ہو جائے سمجھ جائے گا کہ میں کیا ہوں شیر ہوں کہہ کرتے کرتے وہ بڑا ہو گیا پیر اس کو ایک دن جنگل میں لے گیا اس نے بولا میں بڑی دہشت اس کا مالک بڑی دہشت کے ساتھ گیا اس نے بولا میرے ساتھ شیر ہے میں نے خرید ہوا ہے ٹائگر اس کے ساتھ ساتھ شیر چڑھ رہے وہاں اور شیر بھی آگے سامنے سے اب وہ شیر کیا کرے سامنے شیر آگئے وہ شیر دیکھ کے وہ چھپ گیا انہیں کہ وہ تیرہ اوپل آئے میں مارے آگے 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 اس کو پتہ ہی نہیں کہ وہ شیر ہے اس سے چھپتا جا رہا رہا اس کا مالک دیکھ رہا اس کو دی پہنچ گردن پڑھ گئے آگاں ہوں تو آگاں کتھ ہوئے ان عادت پہ آگئی ہو کمانی پھر آگے کرے پھر پیچھے جائے مالک نے بولا میں اتنا پیسہ خرچ کر دیا گلایا پھلایا تیرے لئے میں بکرے پہنچ چڑے تیرے لئے میں گاوہ کٹ شڑی آگے اتنا تیرے لئے نقصان میں نے اپنا کر لیا پر تو بجائے شیر بننے کے بلی بنتا جا رہا ہے اس اس نے بولا چلو جب یہ ینگ ہو جائے جوان ہو جائے گا تو پھر یہ ہے کہ مجھے مطلب فخر ہوگا بھرم ہوگا میرا کہ شیر کے ساتھ جب وہ بڑا ہو گیا ببر شیر بن گیا تو اس کا مالک اس کو پھر جنگل میں لے گیا جنگل میں لے گیا اب وہ چھوٹے موٹے جو جان مارا وہ بھونجی شیر بن گیا ہوانے کا جان دی وہ ان کو در جا رہا ہے شیر دیکھ رہے یہ کیا یہ میرے سے کیوں در رہے یہ تو میرے دوست ہے اس کا مالک سمجھ گیا کہ میری قیمت تو ضائع ہوتی جا رہی ہے وہ جب بہت سارے شیر آئے نا انہوں نے دیکھا کہ ہمارا دوست آگیا یہ تو ہمارے ساتھ رہے گا یہ تو کوئی نیا مہمان آگیا اس کی تو نئی برتی ہو گئی اب وہ شیر کی طرف آرہ ہے شیر پیچھے کی طرف جان ہے وہ دیکھ رہے اتنو بڑا شیر بجائیں ہم در اس نے جا کر شیر کی کھ پٹائی کی اس نے بولا میں نے تیری کیمال دی تیرے لیے میں نے اپنا نقصان اٹھا لیا تو نے کیا کام کی ہے شیر کو لے گیا جنگل میں دوبارہ اور جا کر اس نے بولا کہ تو دار تو للکار تو بتا کہ تو شیر وہ کیسے للکار ہے وہ نوادت پہ گئی سی وہ اس کو مار رہے وہ پہنچو کرے میاؤں دیر انہوں کرے کھون کھون کرے وہ بولا لگتا ہے اس کو سمجھ نہیں آرہی کہ یہ کیا ہے اس کا مالک ایک ایسے جنگل میں لے گیا صرف وہاں شیر ہی شیر تھے اب شیر کو بھی دیکھ رہا تھا اب یہ کیا کر تا ان شیر نے دیکھ کہ یہ اتنا بڑا شیر ہو کر یہ ڈر رہے ان سارے شیر نے حملہ کر دیا اس کے اوپر یہ بوسیت شیر ہے یہ تو اس لائک نہیں کہ یہ ہمارے ساتھ رہے ان شیر نے کیا کام کیا اس کے اوپر جپڑ پڑے جپڑ پڑے تو شیر کو سمجھ آگئی کہ میں کروں تو کروں کیا اب میرے سے کچھ ہو بھی نہیں سکتا اس شیر نے جیسی نیچے چھوکا کوئی پانچ چھے شیر ہو دے اتے اس نے جیسی چھوکا اس نے ذہن میں سوچ میں کیا کروں کیا کروں یہ شیر نے نیچے سے اس کے ذہن نے کام کیا کہ میں تو شیر ہوں اس نے نیچے سے پیچھے گئے جب وہ شیر کو سمجھ آگیا کہ میں تو شیر ہوں میں تو ٹائگر ہوں اس نے جب سیدھا ہو گیا نا پھر سارے شیر پتے بلے سب تر بیتر اس کے مالی کو سمجھ آگئی کہ میں نے جو قیمت اس کی دی تھی وہ آج پوری ہوں میں ہے راست بہت شخص کی اہمیت راست بہت شخص کی بہن یہ بلیاں اچھ رہے گا تو پھر میوں میوں کرے گا جب اس کی قیمت ادا کر دی گئی جب اس کا مول دے دیا گیا ہمارا صدا کر خدا کا بیٹا یس مسیح جس نے اپنا لہو بہا کر ہمیں خرید آئے جس نے ہماری قیمت ادا کی ابراہام سے خدا گفت گو کر رہے کہ ابراہام کہہ رہا ہے خدا پچاس سوے پینتالیس سوے چالیس سوے چھوڑ دے رہا اتنی چھوڑ خدا دے رہے بھر یہ کتنی ہے خدا پھر بھی پوچھ رہے پچاس راست باز کیا ہیں آج راست باز نکال آگ بھلے کوئی اور باز ہوئی پچاس راست باز چالیس چالیس سے نیچے پینتیس تیس کرتے کرتے دس تک آگئے اگر وہاں کوئی راست باز سنو آپ کی کیا اہمیت ہے آپ کی کیا ویلیو ہے آپ کی وجہ سے شہر میں بربادی نکامی بیوہ کوفی نہیں ہو رہے آپ کی وجہ سے خدا اپنے کہر کو روکے ہوئے دیکھیں خدا تحمل کر کے ٹھہرا ہوا خدا نے تحمل کیا ہوا ہے تحمل کا مطلب ہے سبر کیا ہوا کن کی وجہ سے کیا ہوا ہے راستبازوں کی وجہ سے اب صدوم امورہ کے اندر کتنا راستباز نکلا ہے ایک کنہ نکلے ہے ایک راستباز وہاں ایک راستباز نکلا ہے اور وہاں تباہی بربادی ہونے والی ہے جو لوگ غنا تاریخ کی موت میں ہیں غنا آپ کو پتہ کیسی مزیدار چیز کسی چوک بار پساند ہوئے نا انہوں اوی میجید بڑے مزی نہ کھاند دیر نہیں لاند دیر دیر نہ کھاند ٹوک ٹوک گنا کا مزا تیسٹ آتا گنا ایک ایسا تیسٹ سکت سکت بڑا پیار سکت سردی شیطان کمبل دی گنا سکون نہ لے کوئی جیڑا جو کر دے انہوں گنا کے اندر بڑی لزد بڑا سکون دنیا کو دکھانے کے لیے بتانے کے لیے پیس بوک تے دیکھ نا بھائی یہ نہیں بھی بتا رہے تھا سٹیٹس سٹیٹس انسان کا سٹیٹس کیا ہے سٹیٹس سمجھ جو گے نہیں انگلیش مینو بھی کاٹ جیان سٹیٹس کیا ہے اس کا سٹیٹس یہ مطلب انسان اس کو نظر آتا یعنی وہ دوسروں کو اپنا سٹیٹس میار دکھا رہے کہ میرا سٹیٹس کیا ہے سٹیٹس دے گانے لکے راست واضہ راست واضہ 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 ایک راست واضہ ملا ہے خدا نے اپنا نازل کرنا ہے صرف لوت کی وجہ سے خدا اپنا غزب وہاں نازل نہیں کر خدا نے کیا کام کیا خدا نے بولا کہ ابراہام کو بولو سوری لوت کو بولو کہ وہاں سے نکلے راست واضہ سنو آخری حوالہ دیکھتے ہے ٹائم ہو گیا ورنہ میں دیکھیں مطی کی انجیل مطی کی انجیل پچیس چھالیس چھالیس آیت راست باز سنو مطی کی انجیل چھالیس وی چالیس وچ چھالیس 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 سنو 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 آمین شخص جو ہے وہ ہمیشہ کی کیا پائیں گے سنو جو شخص سمجھتا ہے میں گناہ کر رہا ہوں میں بچ جاؤں گا مجھے کچھ نہیں ہوگا ایسا نہیں ہے وہ شخص سنو پائے گا گناہ نے صدوم میں سے ایک شخص کو نکالا ہے ایک شخص کی وجہ سے وہاں بربادی نہیں ہو رہی ایک شخص کی وجہ سے وہاں حلاقت نہیں ہو رہی اور وہ شخص وہاں فسا ہوا جب فرشتوں نے لوت کو وہاں سے نکالا ہے جیسے لوت کو وہاں سے نکالا ہے اس کے بعد وہاں آگ اور گندق شروع ہو گئی وہاں موت شروع ہو گئی جس طرح خدا نے وہاں سے لوت کو نکالا اسی طرح ہمارا خدا مند یسو مسیح آئے گا اور وہ آنے والا ہے دنیا کی کوئی گورنمنٹ دنیا کا کوئی گورنر جرنل ہمارے یسو مسیح کو روک نہیں سکتا دنیا کے بادشاہ اس کو آنے سے روک نہیں سکتے وہاں سے لوت کو نکالا وہاں تو فرشتوں نے اس کو آ کر وہاں سے نکالا ہمیں بھی اس دنیا میں رہتے ہوئے راستباز مسیبت اٹھاتے ہیں تنگی اٹھاتے ہیں پریشانی اٹھاتے ہیں سنیے جو بادشاہوں کا بادشاہ لشکرو کا خدا ہے وہ آپ کو اور مجھے لینے کے لیے آ رہا ہے اس کو فرشتوں نے نکالا ہمیں یہاں سے لے جانے کے لیے خدا کا بیٹا یسو مسیح آئے گا جن کی قیمت علا کر دی گئی ہے جو راستی سے چلتے ہیں وہ ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہیں وہ دورے دنوں کی زندگی نہیں چار دن دی زندگی ہوتے بعد ہوئی اٹرنل لائف نہ ختم ہونے والی زندگی یہ یسو مسیح کا وادہ ہے اس نے کہا راہ حق اور زندگی وہ زندگی دینے کے لیے آرہ اور ہمیں اپنے ساتھ لے کر جائے گا وہ ہی جائیں گے ہر بندہ نہیں جائے گا لوت کو نکالا ہے وہ بدکاری حرام کاری سے نکال کر وہ اپنے پاس لے گے اسی طرح ہمیں بھی یسو مسیح اپنے ساتھ لے جائے گا آمین آمین آئیے وقت کافی ہو چکا ہے اپنے سر کو جو کہتے ہیں خدا ہم نے چاہا تو اس کو کنٹینیو کریں گے آئیے خدا ہم کی شکر گزاری کریں اس نے آپ کا کفارہ دیا ہے وہ آپ کا سہارہ بھی ہے اور وہ ہی آپ کا کفارہ ہے وہ آنے والا ہے کہتا دیکھ میں جلد آنے والا ہر ایک کام کے معافی دعا کریں شکر گزاری ہر ایک کام کے معافی یعنی جو کام کیے ہیں اور جو کام کر رہے ہیں جو کرتے جا رہے ہیں لیکھ ہر ایک کام کام کے معافی یعنی جو کام آپ کر رہے ہیں اس کا بدلہ عجر دینے کے لیے وہ آ رہے ہیں اگر آپ خدا کے ساتھ چل رہے ہیں تنگی مصیبتیں ہیں پر یقص مصیب بھی وہاں موجود ہیں دعا کرے خدا کے کہ یہ خدا میں تیار ہوں آج اقرار کیجئے اور تیار ہو کر جائیے آج آپ ریڈی ہو کر جائیے ایسے نہ جائیے گا وہ بادشاہ آنے والے اپنی دھولن کو لے کر جانے کے لیے وہ بادشاہ زندگی پر غور کرے کیا میں تیار ہوں کیا میں ریڈی ہوں ہم نے کہیں جانا ہوتا اتنی تیاری کرتے ہیں اور ہمارا دھولہ آنے والا ہمارا بادشاہ آنے والا جو ہمیں اپنے ساتھ لے کر جانے والا ہے جس کسی کے دل میں دعا ہے بلند آواز سے شکر شکر بلند آنے بلند آنے شکر بلند آنے شکر بلند آنے ہمیں خاند آنے ہمیں شکر آدھا کرتے ہیں کہ امان سچا ہے خدا آنے بلند کے لائق ہے ہم تیری شکر بلند آنے خدا آنے تیرے بچی جب بھی تجھ خلق آنے تیرے ایمان کی مطابق جواب دیتا ہے خدا آنے میں تیرا شکر آدھا کرتی ہوں تیرے زمین مطابق شکر بزاری کرتی ہوں تیرے مہربان کی سچی اور زند کلام کے مسئلہ سے ہم سب نے بڑی برکت پائی ہے ہم تیرا شکر آدھا کرتے ہیں شکر بزار ہے تیرے بندہ کے لئے سچا ہے خدا تیرے بندہ کے لئے برکت کی دعا چاہتی خدا با میرا ایمان ہے تیرے ہمیں شروع سے لے کے ہمارا حالی اور رہنم آ رہا ہے ہم تیرا شکر آدھا کرتے ہیں خدا ہم تیرے لگے ہوئے خدا با شکر بزاری کرتی خدا با جس رکھ ہماری ماندہ میٹنگ میں بڑی نگاہ نہیں ماندہ کی ہے کسی طرح خدا تو ہمارے میرمان خدا ہماری حفاظت کرنا ہم تیرا شکر آدھا کرتی ہے تو میرمان ہے تو ماندہ کا سچا ہے تو ہماری دعا کو سم نیوالا ہے خدا ہماری خدا ہے میں تیرا شکر کرتی ہوں میرمان خدا بڑی کی جمعیت کے لیے تیرے شکر کرتی خدا ہماری میرمان خدا دو مہم سپنی منتز منتجاو کو میرمان خدا سُجھتا ہے تو خط جواب دیتا ہے خدا میں تیرا شکر کرتی ہوں ماندہ مسیح سکر آمین سکر آمین آللوی آللوی آرہے آئے اپنے یسو کے یہ تاریہ بجائے سکر مین کے آرہے اس دنیا کا خاطمہ محر محر خدا کو لینے آرہا ہے بہن رشیدہ کے ساتھ مل کر آکھ عید گائیں گے اور اسی کے فران اپنے حدیعے اپنے نظرانے فان خدا جزوی میں پیش کریں بے شاک خدا مدلگ کرتا ہے خدا چھنٹا ہے اور خدا مستبار کرتا ہے بے شاک یسو کے مبسینوت اور بابرکت مامین آپ سب کو مل کرس اسلام پرسطش کو زید آدھے پڑے گے اور جید گائے نار ایسا لانی آجی گاجی باجی گے تول بجان ایسا آجی باجی خال اللہ سب ہاتھوں کچھ مار کرتے ہی پرسطش کر گئے ناری ایسا لانی آجی گاجی باجی کی تول بجان ایسا رجی رجی کی ناری ایسا لانی آجی گاجی باجی کی تول بجان رجی رجی کی ناظری نے ساڑھے میدان جتے یا جشن منان anes گاجی کی ساڑھے آجی رجی ساڑھے شك موت دیموں کائی یسو بادشاہی ہے موت دیموں کائی یسو بادشاہی ہے جندا ہوگا آیا یسو بندراب دے سرشت مانتا ہے سالا جینا چیتے مارے اسو آگا ہے موت دیموں کائی یسو بندراب دے سرشت مانتا ہے موت دیموں کائی یسو بندراب دے موسیقی 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 آپ کو بھی ساتھ میں لے کر آئے بارا تھوڑا جلدی ہی پچیش میں پچیش میں پچیش میں شکلی وغیرہ نہیں لیا کٹو باہر میں کٹو باہر میں کٹو باہر میں چلت 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 تو دانوں دانوں اور بلیس کریں پین آف کریں بھائی جی بھائی آفی جائے آج جائے اگر اور بھی کوئی نوجوان ہے کوئی بیٹا ہے کوئی بیٹی ہے یہ آگئی یہ ایک سال کی ہوئی آج 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 چھپنے کی ضرورت نہیں آج آپ چاہے میں ٹھریٹ نہ دیں کوئی بات نہیں حالیلویا حالیلویا آمین آئیم آئیم اپنے ہاتھ بڑا کر دعا کریں آپ جس کے لئے دعا کریں گے خدا اسے بلیس کریں گا آپ جسے فرقہ دیں گے خدا اسے فرقہ دیں گا تو آئیں بڑے ایمان کے ساتھ انتمام زندگیوں کے لئے دعا کریں تاکہ یہ اور زیادہ پھڑتے چلیں گے گزرے ہوئے سارے سال کے لئے شکر گزاری کر دیں گا تیری تعریف کر دیں گا تیری طرح مجید کر دیں گا تیرے نام کو مبارک کہتے ہیں کیونکہ تم مبارک خدا مد خدا ہے خدا مد خدا ہے تو عصیم خدا مد خدا ہے خدا مد خدا وہ جلالی خدا مد خدا ہے آئیں سب کلیسیاں پہلے دعا کریں ان کی صحت کے لئے ان کی تندرستی کے لئے آنے والے سارے سالوں کے لئے خدا مد خدا شکر گزاری ان کی فیملیز کے لئے برکت کی دعا کر دیں گا حالیلوی 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 آپ کی آواز نہیں آرہی فیملیوں کے لئے تیری برکت چاہتے ہیں یہ مفت میں آپ گفت دے رہے ہیں ذرا بلند آواز کے ساتھ آواز ذرا پھولے اپنے برکت دینا سیکھیں فیسی کے لئے دعا کرنا سیکھیں اور جس اور بلند آس بہنوں ان کے لئے تیری برکت چاہتے ہیں برکت چاہیں برکت چاہیں تیری بلیسنگ چاہتے ہیں پوری اکلیسیاں مل کر ان تمام کے لئے بلیسنگ چاہتے ہیں تیری بلیسنگ چاہتے ہیں تیرے لوگ جو تیری عبادت کر دیکھتا اللہ تیرے لوگ جو تیری خدمت کرتے ہیں اقدام برکت چاہتے ہیں ہم ان تمام کے لئے برکت کی دعا چاہتے ہیں انہیں مضبوط کر ان کے ایمان کو مضبوط کر اور ہمیشہ ہی تجھ میں چلتے رہیں خوش رہیں ہر ایک برس میں خوش رہیں اور تیرے نام کی تعریف کرنے گا لیں خدا ہم دعا کرتے ہیں جن کی شادی کی سالگیرہ ہے خدا ہم اس جوڑے کو بھی ہم تیرے لہو میں چھپا دیتے ہیں اور ہم کلیسیاں مل کر ان کے لئے برکت کی دعا چاہتے ہیں کٹے چلے جاتے ہیں کمزوریاں چلی جاتے ہیں ہم سب متفق ہو کر ان کے لئے برکت کی دعا جاتے ہیں برکت بر برکت جاتے ہیں اور ہمیشہ بڑھتے چلے جائیں اور تیرے نام کو عزت جلال اور برسرگی دیں ہمارا خوشی بنانا خدا ہم تجھے پسند آئے اور ہم سب مل کر تیرے نام کو عزت اور جلال دیں خدا ہم یسور مسیح کے نام سے سب کہیں آمین آمین آلیلویہ آلیلویہ جی پہلے سب چھوڑی پکڑیں آجیں میں پہلے ایک چینڈل چلائیں بھئی آپ چلے نہیں چلائیں کہتے ہیں کہ آپ دھولے ہیں پہلے نہیں چلائیں آپ کی شاہد ہیں آج ہمیں پہر آئے ہیں چھوڑی پکڑیں ہمیں پہلے 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 موسیقی 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 ہوتی ہوئی آپ سب کو نظر آئے کچھ لاز سنڈے ہوئی تھی اور کچھ آج اور آنے والے دنوں میں صفائی ہوتی رہی تاکہ کلیسیا اور زیادہ پاک اور صاف ہوتی جائے حالیلویہ یسو مسیح جب حیکل میں آئے تو انہوں نے آ کر دیکھا کہ یہاں پر کاروبار ہو رہا اور خدا کی حیکل کا مساک بنایا جائے یسو مسیح سنیے یسو مسیح رہم کرنے والا ہے ماف کرنے والا اس نے پوری دنیا کو کیا کیا ہے پر اس تائم اسے اتنا غصہ آیا تھا کہ یسو مسیح نے کوڑا اٹھا لیا تھا اور کوڑا اٹھا کر انہوں نے کہا تھا یہاں سے نکلو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ میرا گھر کس کا گھر ہے اور تم نے اسے کیا بنا دیا ہے ڈاکو کی کھو کس کو کہتی ہے درسو جتے ڈاکو وہاں کے رہن دینے پیسے ایسے گھن دینے اپنے سارے جڑے نے کاروباری کام کار دینے دنیاوی کام کار دینے اور خدا یسو مسیح نے چرچ دیکھی کی تیسی اور بولنی رکھی کی تیسی سانوی کرنی چاہی دیا کہ نہیں کرنی چاہی دیا ہالیلویا اگر کسی کے دل میں خدا ڈالے کیا جی چرچ جا کے چرچ دی سفائی کرنی تکروں گے شرماؤں گے تے نہیں آپ کیا کرنا میں جو آپ کے سامنے کھڑا ہونا ہو میں نے تقریباً آٹھ دس سال چرچ میں صرف پنکھے ساکھ کی سفائی کی یہاں تک کہ خادم کو بھی پتا لیتا ہوتا میں چرچ کے واشروم تک دو دیتا ہوتا یہ خدا کے ساتھ میری محبت تھی کہ اس کو صاف رکھنا ہے ہم صاف رکھنے کے لئے تیار ہیں خدا کے فضل سے نوجوان اسے صاف کرتے ہیں سفائی کرتے ہیں ایک صفائی یہ ہے اور ایک صفائی وہ ہے جو آپ کو نظر آئے گی وہ میں روحانی طور پر بات کر رہا ہوں ان لوگوں کی جو چرچ کا محول خراب کرتے ہیں وہ لوگ جو چرچ کے محول کو ڈسٹرف کرتے ہیں وہ بھی سفائی آپ کو نظر آئے گی حالیلویہ آئے اپنے سرکو چکائیں اپنی آنکھوں کو بند کریں اور خدا ہم کی شکر گزاری کریں کیونکہ وہ ہمارا زندہ خدا خدا ہے اور ہمارا مالک ہے ہمارا خالک ہے ہمیشہ سے ہی ہمیں چھوٹا ہے ہمیں استعمال کرتا ہے ہمیں پلیس کرتا ہے آسمانی بات میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں تیرے پیار کے لیے تیرے جلال کے لیے تیری رحمت کے لیے تیری شکت کے لیے خدا ہم تو رحیم خدا ہم خدا ہے لیکن کسی کناہ کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرتا خدا ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تُو نے ہم سب کو اپنے لہو سے خرید لیا ہے اور ہمیں پاک کیا ہے ہمیں صاف کیا ہے ہمیں اپنے لہو سے دھویا ہے اس بات کے لیے خدا ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں آسمانی بات شروع سے لے کر اب تک تو ہمارے ساتھ رہا ہمارا ہاتھی رہا ہمارا رہنما رہا ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں آج کی ساری پلیسنگ کے لیے تیرے زب کی بخش کرام کے لیے جو آج تُو نے اپنے بندہ کے وسیلہ سے کی یہ سناوں سے اور پلیس کرنا اور مقاشی بات کھولنا تاکہ تیرے لوگ تیرے کلام کو اور زیادہ سیکھنے والے اور جتنوں نے سنا ہے وہ سن کر انسنی نہ کریں بلکہ کلام کو اپنے دل میں پسانے والے تاکہ گناہ نہ کریں آسمانی بات حدیر ازدانی کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں جو تیرے لوگوں نے تیرے دیو میں سے لوٹایا ہے اس کے باعث انہیں منٹیپلائے کر کے لوٹانا اور انہیں پڑی برکت دینا یسو کے نام سے سارے ٹیم کے لیے انتظامیہ کے لیے جو تیرے گھر کی خدمت کرتے ہیں تیرے گھر کا کام کرتے ہیں ان تمام کے لیے بھی میں تیری شکر گزاری کرتا اور اکلیسیا کو تیرے لہو میں چھپاتا ہوں ہر ایک ڈیسائپل کو میمبر کو تمام کھاندانوں کو خدا میں تیرے لہو میں چھپا جاتا ہر ایک کو سیف کرنا ہر ایک کو پلیس کرنا اور ہر ایک کو اپنے ساتھ چلنے کا بھاری فضل پشنا خدا میں تیری پر کر یوں ہی ہماری صدقیوں میں ٹھیلی رہے آج جہاں کئی بھی عبادات ہیں ان تمام کو تمام ویزرز کو تیرے لہو میں چھپا دیتے ہیں اور آنے والے دنوں میں اے خدا خدا جتنے بھی پروگرامز ہیں کرسمس کے حوالے سے پروگرامز ہیں ان تمام کو بھی خدا ہم تیرے لہو تشبائی ملٹیم کو چھونا اپنے چلال کے لیے اپنی خدمت کے لیے قصرت کے ساتھ خرچ اور استعمال تیرا شکر ہو اور تیرے نام کی تعدیف ہو ساری بلیسنگ کے لیے ہم تیری شکر خوزائی جو کچھ مانگا ہے ہم نے بڑے ایمان سے پایا ہے خدا ہم یسو المسیح کے نام خدا ہم نے میں سکھایا ہماری باہ تجھو اسمائے پڑھ تیرا نام باہ منا جائے تیری باہ شہیہ تیری مجھے سمائے پڑھ زمین پڑھ ہمارے روز سے کی آجیں ہمارے کرسے کو محفت کریں ہمارے کرسے کے محفت کروں ہمیں اسمائش کو نہ پڑھ بلکہ برائی سے بچا ہم کہ باہ شاہ تو پڑھ جدا نیشہ سکھے اب خدا ہم یسو مسیح کا فضل خدا باہتی محفت پاکروں کی نفاقت اور شراکت تمام امانداروں تمام قادموں تمام قلیسیوں کے ساتھ حاضر جماعت کے ساتھ ملکہ سرائی کے ساتھ اس پوری ٹیم کے ساتھ اب سے لے کر میشہ سے میشہ تک ہوتی رہے ہیں آمین خدا پاپ خدا پیٹے خدا رول کدس کے نام سے آمین سب کہیں آمین آمین علیلویہ آلیلویہ آج کی ساری فلسلی کے لیے زور دارت آئے ہیں زور دارت آئے ہیں دوشی سکھے ہیں یسو لینے کے لیے شک آرہا ہے زور دارت آئے ہیں یسو ہمارا بھادشاہ اس کے لیے زور دارت آئے ہیں بولو یسو مسیح کی اور یسو مسیح کی آمد کا جب وہ اس دنیا میں جسم لے کر آئے اس کا مہینہ بھی شروع ہونے والا ہے اور تیاریاں زور و شور سے اس سے ممالک میں جاری ہیں پاکستان میں تو ڈسمبر میں شروع ہوتی ہے لیکن ہم امریکہ دیکھتے ہیں یورپ دیکھتے ہیں ایک مہینہ پہلے ہی ساری تیاریاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور ہم بھی نیکس سنڈے کرسمنس کے خوبصورت منت کو ہم سیلیپیٹ کریں گے آپ کرنے کے لیے تیار ہیں کرا کرا تیار ہیں علیلویہ آج میرا بڑا دیل کر رہا تھا کہ مرشید کرو لیکن وقت کو دیکھتے ہوئے میں نے نہیں کی لیکن نیکس سنڈے ہم سب مل کر خدا ان کے نام کو اور زیادہ عزت اور جلال دیں حالیلویہ حالیلویہ اگر کوئی قبائی دینا چاہتا ہے تو اس کے پاس وقت ہے سامنے آ کر یسو مسیح کی قبائی آپ سنہا سکتا خدا ان نے کوئی بھی کام دی آج جن کے میڈلز رہ چکے ہیں وہ باگ میں آکر بائی برجیس سے لے سکتے ہیں آج مسیح میں آپ سب کو اسلام میری کوئیں کچھ اس طرح سے ہیں کہ بہتے کبھن مالوی کی سائی بہت زیادہ میرے تبیعہ خراب تھی فیور تھا چرچ کرنے سے بہت زیادہ دمار تھی تو رات میں میرے سے بالکل بھی بات نہیں ہو رہی تھی میں نے پھر ہننیبھائی سے دعا کروائی اور بہت پہچین تھی مجھے نیند بھی نہیں آ رہی تھی میری آواز بھی نکلی تو میں خدا ان کا شکر ادا کرتی جھو دعا کروائی اس کے بعد مجھے نیند بھی آئی اور میں نے پرستر بھی کی ہے چرچ میں بھی آئی ہوں اور خدا ان کا شکر میری آواز بہت اچھی ہوئی ہے میرے ایمان تھا میں دعا کر رہا ہوں گی اور میں صحیح ہو جائیں تو خدا ان کا شکر ہے لا سللے میں چرچ کسی وجہ سے نہیں آسکی اور خدا ان کا شکر ہے خدا ان نے مجھے آج بلیس کیا اور اپنے گھر آنے کے لیے مجھے طاقت احمد پور دی اور خدا ان کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر دی خلاف شافی ہے شفاہ دینے کی قدرت رکھتا ہے اور میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اتنے بڑے پروگرام میں وائم سی اے میں ہمارے ساتھ مل کر خدمت کی ہے کوئی بھی خدمت کی ہے میں ہم کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے دعائیں کی ہیں جنہوں نے روپیا پیسہ دے کر سپورٹ کیا تاکہ ہم خدا ہم کے کام کو کرنے والے ہوں آجے میری طرف سے آپ سب کو سنا میری گواہی کچھ اس طرح ہے کہ میرے بیٹے کے جماں میرا بیٹا بھڑا رہتا تھے یہ میری سپی میریج نے تو میرا بیٹا بیٹا جنہا ہے وہ اپنے تتیار میرے ڈکلوڈ میں وہاں پہ پچھلے دیگو میں کرسچن اور نسلن کی بہت بڑی لڑائی ہو گئی تھی تو میرے بیٹے تب اس میں نام آیا تھا اور وہ پاپی دن میرے پاس یہاں رہ کر گیا ہے اور بہت پریشان تھا پھر میں اس سے یہاں چیش میں بھی دے کر آئی ہوں اور کچھ ان کے خاندان میں بھی تھوڑا مسئلہ ہے اور اس میں بہت ساری بندشیں تھی اس کے خاندان سے مطلب اس کے تائیں اس کو تھوڑا اچھا نہیں سمجھ لی تھی تو جب میں اس کو یہاں پاسٹر مہنی کے پاس لے کر آئی ہوں دعا کے لیے وہ دو بار یہاں آئے ہیں جب وہ خاندان میں آیا تو خدا نے اس کو شفاہ بکشی اور دوسرے دینی صبح ہم لوگوں نے چرچو ٹین کیا ہے جمعے کی بادل اور صبح اس کو فون آ گیا کہ اس سب ٹھیک ہے تو ماں واپس دھر آ جاؤ اور وہ ٹونٹی ٹری ارز کا ہو چکا ہے لیکن اس کی جوپ کا نہیں ہوتا تھا اس نے جیسی پاسٹر ہنی نے اس پہ پریے کی ہے اس نے مجھے دو دن کے بعد پون کیا کہ ماما میری جوپ کا ہو گیا تو میں بہت خوش ہوں وہ کبھی پریے میں نہیں آتا تھا لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ ماما میرا دل چاہتا ہے کہ میں یہاں چرچ میں آؤں اور دعا کروں اور بس اس کے لئے دعا کریں کہ اس کی ایک اور دن میں اس کا میڈیٹل ہے وہ ہو جائیں تو پھر اس کی چرچ میں دیں سوٹ نارٹالیاں ہو جائیں خوبصورت خواہی کہ یہ سوکس کا بڑے بڑے کام کرتا ہے حالیلویہ جوب بھی مل گئی ہے ازادی بھی مل گئی ہے اور کیس سے رہائی بھی مل گئی ہے یہ دینے والا کون ہے مسور جی بلد مسیح کے با برکت نام میں آپ سب کو سلام میری روائی کچھ اس طرح سے ہے کہ میرا گڑا بیٹا پچھلے اتوار سے وہ بہت زیادہ بیمار تھا بلد کی ہونگوڑی ہاری سسو اور خدا کے خادموں سے ہم نے دعا کرائی اور خدا کے خادموں کے دعا کے وسیلہ سے اب وہ صحت اس کی بہتر ہے اور جب وہ بہت زیادہ بیمار تھا تو ہم کئی ہوسپیٹوں میں لے کے گئے جناہ میں لے کے گئے لیکن بہت کئی سے بھی آرام نہیں آ رہا تھا جب خدا کے خادموں نے بھائی ہنی آئے گھر پہ ان کا پتہ کرنے کے لیے انہوں نے دعا کی اور کافی جگہ پہ ہم لوگوں نے نام دیا ہو تھا اس کا دعا کے لیے تو جب دعائیں ہوئیں اس کے پاس جب ٹیسٹ ہوئے تو اس کی تمام رپورٹیں کلیر ہوئیں اور مزید اگر کوئی کمی کمزور ہے وہ بھی آپ بھی دعاوں سے خدا سے مہتر کریں آمین آئے زوردار داریا بجائیں خدا ان شافی تو شافی کے لیے زوردار داریا بجائیں وہ زندہ جس کی قبر آج بھی خالی ہے ہمیشہ اسی کی نام کی تعریف کیا کریں میں جمل کو بھی بتا رہا تھا کہ خدا ان کے کلام میں لکھا ہے تو جب تم خوش ہو تو کیا کرو حمد کے اور جب مصیبت صدا ہو تو کیا کرو جب آپ دعا کرتے ہیں تو خدا ہم آپ کی زندگیوں میں بڑے بڑے کام کرتا ہے آمین سو بورڈ میمبرز جو ہیں وہ مجھ سے آج مل کر جائیں اور جو سنڈی سکول کے ٹیچرز ہیں وہ لازمی مجھ سے مل کر جائیں آتے ہیں جب تک اور کہیں یسو آپ سے کیار کرتے ہیں تو آپ دسیو کو کچھ لیں بڑے ہیں تو آپ کے دوسری کو کچھ لیں کو کچھ لیں بہت ہے پیول نہیں پڑتا پڑیا لکھیا ہوگی وہ در خواست کرتے دعا کریں